ابیناس نے اسے بستر پر گرا دیا اور اس کے جسم پر سبار ہونے لگا پرباہ پر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ابیناس بولا پہلے اپنی جوانی کا مجھا چکھاؤ پھر میں تمہیں بہو بناتا ہوں لیکن سادی کے پہلے یہ سب کرنا پاپ ہوتا ہے پرباہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی پہلے میں جو چاہتا ہوں بہ کرنے دے ابیناس باسنا کی آگ میں پوری طرح دہک رہا تھا پرباہ جلدی سے میری چائے دے دو پرباہ اگر میرا ناستہ تیار ہے تو لاؤ پرباہ لنچ باکس تیار ہوا کی نہیں جتنے لوگ اتنی ہی فرمائسیں ہیں صبح سے ہی پرباہ کے نام آدیسوں کی لائن لگنی سرو ہو جاتی تھی بہ خوشی خوشی سب کی فرمائس پوری کر دیتی تھی اس نے بھی جیسے اپنے دو پیروں میں دس پہیے لگا رکھے ہوں اس کی سیوہ سے گھر کا ہر صدر سے سنتوشت تھا برما پریوار اس کی سیوہ اور ایمانداری کو سویکار بھی کرتا تھا پرباہ تھی بھی گڑوں کی خان دودھ سا گورا اور کمل سا چکنا بدن کجرارے نین رسیلے ہونٹ پتلی کمر ستواناک کالی ناگین جیسے کالے لمبے بال اور اوپر سے کھنکتی ہوئی آواز اس کی خوبصورتی اس کے کسی فلپ کی ہیروین ہونے کا احساس کراتی تھی مالکن میسیج برما کی بیٹی جوتی جو پربا کی ہی ہم عمر تھی اس کے پرانے مگر مارڈن ڈیجائن کے کپڑے جب پہن لیتی تھی تو اس کی خوبصورتی میں اور بھی نکھار آ جاتا تھا میسیج برما کا بیٹا عویناس تو اس پر لٹو تھا ہمیشہ اس کے آس پاس ڈولتے رہنے کی کوشش کرتا رہتا تھا بہ بھی من ہی من اسے چاہنے لگی تھی اب تک دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے اپنے من کی بات ایک دوسرے سے جاہر نہیں کی تھی گھر کے دوسرے کاموں کے علاوہ میسیج برما کی بوڑی ساس کی دیکھوال کی پوری جمعہ داری بھی پربا کے کندوں پر ہی تھی دراصل میسیج برما ایک انٹر کالیج کی پرنسپل تھی انہیں صبح کے نو بجے تک گھر چھوڑ دینا پڑتا تھا بڑا بیٹا عویناس اور بیٹی جوتی دونوں صبح ساڑھے نو بجے تک اپنے اپنے کالیج کے لیے نکل جاتے تھے گھر کے مالک پی کے برما پیسے سے بکیل تھے اور ان کے موقعوں کے چائے ناستے کا انتجام بھی پربا کو ہی دیکھنا پڑتا تھا پربا سبح کے آٹھ بجتے بجتے برما پریبار کے فلائٹ پر پہنچاتی تھی پورے آٹھ گھنٹے لگاتار کام کرنے کے بعد سام کے پانچ بجے تک ہی بھے اپنے گھر لوٹ پاتی تھی اس دن پربا مسٹر برما کے گھر پر اکیلی تھی بوڑھی اممہ بھی کسی کام سے پڑوس میں ہی گئی ہوئی تھی گھر کا کام نپٹا کر تھوڑا سوستانے کے لیے پربا جیسے ہی بیٹھی دروازے کی گھنٹی بج اٹھی پربا نے دروازہ کھولا تو سامنے عبیناس کھڑا تھا گھر میں اور کوئی نہیں ہے کیا عبیناس نے اندر آتے ہوئے پوچھا نہیں پربا نے چھوٹا سا جباب دیا کمرے میں خود کے علاوہ عبیناس کی موجودگی نے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا دی تھی بھے اپنی نجریں چرا رہی تھی ادھر عبیناس کا دماغ پربا کو اکیلا پا کر بہکنے لگا تھا عبیناس نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے پربا کو ایک گلاس پانی دینے کے لیے آواز لگائی بہ پانی لے کر کمرے میں پہنچی عبیناس نے اسے گلاس میج پر رکھ دینے کا عصارہ کیا گلاس رکھ کر جب پربا لوٹنے لگی تو عبیناس نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں کس کر جکڑ لیا ایک تو لڑکی کی گدرائی دیں مشکل تھے ملی تنہائی اور مالک ہونے کا روب عبیناس پوری طرح اپنے اندر کے حیوان کے آگے مجبور ہو چکا تھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں صاحب پربا بری طرح ڈر گئی تھی بہی جو تم چاہتی ہو تمہیں تو فلموں کی ہیروین ہونا چاہیے تھا کن کنگالوں کے گھر پیدا ہو گئی ہو تم کوئی بات نہیں تم تو کسی بڑے گھر کی بہو بننے کے لائک ہو میری جان میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے سادھی کرنا چاہتا ہوں پھر عبیناس نے اسے بستر پر گرا دیا اور اس کے جسد پر سبار ہونے لگا پربا پر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے عبیناس بڑی بے سرمی سے بولا پہلے اپنی جوانی کا مجھا چکھاؤ پھر میں تمہیں برما پریبار کی بہو بناتا ہوں لیکن سادھی کے پہلے یہ سب کرنا پاپ ہوتا ہے پربا گڑ گڑاتے ہوئے بولی پاپ پوننے کا حساب بعد میں سمجھانا بے بکوف لڑکی پہلے میں جو چاہتا ہوں بہ کرنے دے عبیناس باسنا کی آگ میں پوری طرح دہک رہا تھا اس کے آگے بہ کوئی حرکت کرتا گھر کا درباجہ کھٹاک سے کھلا سامنے میسج برما کھڑی تھی اپنی ماں کو دیکھ عبیناس پہلے تو جھیپا پھر پیترہ بدل کر پلنگ سے اتر گیا پربا بھی اٹھ کھڑی ہوئی یہ سب کیا ہو رہا ہے میسج برما چیکھتے ہوئے بولی دیکھئے نا ممی کیسی بدچلن لڑکی کو آپ نے گھر میں نوکری دے رکھی ہے اکیلا دیکھ کر اس نے مجھے جبرن بستر پر کھینچ لیا یہ اس گھر کی بہو بننے کے سپنے دیکھ رہی ہے عبیناس نے ایک ہی سانس میں اپنا کسور پربا کے سر پر مڑ دیا نہیں مالکن نہیں یہ سچ نہیں ہے کہتے ہوئے پربا رو پڑی دیکھ رہی ہے ممی کتنی ڈھیٹ ہے یہ لڑکی یہ کب سے مجھ پر ڈورے ڈال رہی ہے آج مجھے اکیلا پا کر اپنی اصلیت پر اتر ہی آئی عبیناس سفائی دیتا ہوا بولا میں خوب جانتی ہوں ان چھوٹے لوگوں کو اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں اب میں اسے کام پر نہیں رکھ سکتی مسج برما پربا پر آنکھیں ترہرتے ہوئے بولی نہیں مالکن ایسا مت کیجئے ہم لوگ بھونکے مر جائیں گے پربا بولی بھونکے کیوں مروگے اپنی ٹکسال لے کر باجار پر بیٹھ جاؤ اپنی بھونکے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی بھونک مٹاؤ گھروں میں جھاڑو پہنچا کر کے کتنا کماؤگی چلو نکلو ابھی میرے گھر سے بیرے بیٹے پر لانچن لگاتی ہے مسج برما بیرکی سے بولی پربا حیران تھی تب کچھ سنتی دیکھتی رہی اس کا سر چکرانے لگا کچھ دیر میں جا کر بہت سمبلی اور بینا ان کی طرف دیکھے درباجے سے باہر نکل گئی گھر آ کر اس نے روتے روتے ساری داستان اپنی ماں کو سنائی اس کی ماں لچمی حیران رہ گئی ماں اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے یہ سچ ہے کہ میں من ہی من ابیناس بابو کو چاہنے لگی تھی پر ان سب باتوں کے لیے کبھی تیار نہیں تھی بہ تو این بقت پر مالکین آ گئی اور میں برباد ہونے سے بچ گئی مجھے ماف کر تو ماں پربا رونے لگی ماں لچمی نے بیٹی کی پربا کو کھیچ کر گلے سے لگا لیا پربا کافی دیر تک ماں سے لپٹ کر روتی رہی رو لینے کے بعد اس کا جی حلقہ ہو گیا بہ لٹتے لٹتے بچی تھی اس کے لیے بہ من ہی من مسج برما کو دھنی بات بھی دے رہی تھی این بقت پر ان کا آ دھمکنا پربا کے لیے وردان ثابت ہوا پربا کو اب اپنے سپنوں کے ٹوٹ جانے کا کوئی غم نہیں تھا اس کے سپنوں کا راج کمار تو اندر سے بڑا ہی بدصورت نکلا تھا مہینے کی پگار کی آج ٹوٹ گئی تو کیا ہوا عجت کا کوئی نور تو بچ گیا تھا بھے اگر لٹ جاتا تو کس دکان پر باپس ملتا اتنا کہہ کر اس کی ماں لچمی نے اتمنانت کی ایک لمبی سانس لی کچھ کھوتے کھوتے بہت کچھ بچ جانے کا سنتوز پربا کے چہرے پر بھی دکھنے لگا تھا تو دوستو کیسے لگی یہ کہا نہیں لائک کریں کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد موسیقی بنار